ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت کچھ ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی ایڈیز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز الیکشن کمیشن کی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں دو روز کی توسی کاغذات کی جانچ پرطال اب پچھے سے تیس دسمبر تک ہوگی ریٹرننگ افسر کے فیصلوں کے خلاف اپیل تین جنوری تک تائر ہوگی سائفر کیس پانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی زمانت منظور وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ سابق وزیر آزم ریاستی دشمن نہیں بلکہ سیاسی دشمن ہے سابق وزیر آزم نے خط کے مندر جات کسی سے شیئر نہیں کیے جنوبی وزیرستان میں زیر تعمیر تھانے پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پانچ مزدور جبہ حق جبہ حق ہونے والے پانچوں مزدور مقامی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں مزدوروں پر اس وقت فائرنگ کی گئی جب وہ سو رہے تھے کراچی میں پسچس دسمبر سے سردی کی شدت میں کمی کا امکان آئندہ دو سے تین روز کے دوران کہیں کہیں بوندہ باندی کا بھی امکان جنوری کے آغاز سے شہر میں سردی میں دوبارہ اضافہ ہوگا فاروق ستار نے اینے دو سو چالے سے کاغزاد نامزدگی جمع کروا دیے رہ روما ایمکیو ایم پاکستان نے کہا کہ مختلف جماعتوں سے ملنے کا کوئی دوسرا ملتب نہ نکالا جائے شفاف الیکشن کے لیے سب سے زیادہ ایمکیو ایم پاکستان نے مطالبہ کیا تھا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ شامل کریں گے خبروں کی تفصیل لاندری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben phosphate dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کی ایمیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیدا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو ایمیگریشن نہ صرف آپ کو کینیدا کی ایمیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیدا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو ایمیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study work PNP and peer visas get start-up visas work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو ایمیگریشن election commission نے سیاسی جماعتوں کے مطالبے پر کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ میں دو روز کی توسی کر دی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کے مطالبے پر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں دو روز کی توسی کر دی الیکشن کمیشن کی جانب سے نظر ثانی شدہ الیکشن شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق کاغذات نامزدگی اب 24 دسمبر تک جمع کروائے جا سکتے ہیں سیاسی جماعتیں مخصوص نشستوں کی ترجیحی فیرز بھی 24 دسمبر تک دے سکتی ہیں ای سی پی کے مطابق کاغذات کی جانچ پرتال اب 25 سے 30 دسمبر تک ہوگی جبکہ ریٹرننگ افسر کے فیصلوں کے خلاف اپیر تین جنوری تک دائے ہوگی پولنگ شیڈیول کے مطابق آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہوگی دوسری جانب چیاسی راہماؤ کی جانب سے کاغذات کا حصول اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے چیئرمن پیپرز پارٹی بلاول ہوتر زرداری کا لاہور سے الیکشن لڑنے کا امکان ہے عاصف علی زرداری نے اینے دو سو ساتھ نواب شاہ سے انتخابی فارم وصول کیا مریم نواز نے صبح الیکشن کمیشن آفیس سے ووٹ سرٹیفیکیٹ حاصل کر لیا پانچ ہلکوں سے الیکشن میں حصہ لیں گی چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی قومی اسیمڈی کے حلقہ دو سو ساتھ اور بلوچستان کے حلقہ بتیس سے انتخابات میں حصہ لیں گے فضل رحمان نے اینے چوالیس ڈیرہ اسماعیل خان سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے سابق اسپیکر قومی اسیمڈی اصد قیصر نے پی کے پچاس اور اینے انیس کے لیے کاغذات جمع کرا دیئے سابق وفاقی وزیر داخلہ چودین سار علی نے اینے تیرپن سے آزاد حیثیت سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں خیال رہے کہ گزشتہ دو روز کے دوران متعدد سیاسی رہنماؤں نے کاغذات نامزدگی وصول کیے اور جمع کرائے یاد رہے کہ فروری دوہزار چوبیس میں ہونے والے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری دن تھا جس میں توسی کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت بڑھا دیا گیا ہے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی اب چوبیس دسمبر تک جمع کرائے جا سکتے ہیں واضح رہے کہ مسلم دیگ نون جمعیت علماء اسلام پہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان اور بلوچستان عوامی پارٹی نے کاغذات نامزدگی کی تاریخ میں توسی کا مطالبہ کیا تھا سپریم کورڈ آف پاکستان نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی امران خان اور شاہ محمود قریشی کی زمانت منظور کر لی مزید احوال اس رپورٹ میں سپریم کورڈ آف پاکستان نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی امران خان اور شاہ محمود قریشی کی زمانت منظور کر لی اس سے قبل سمات کے دوران قائم مقام چیف جسٹس پاکستان سردار تاریخ مسعود نے ریمارکس میں کہا ہے کہ وزیر خارجہ نے بانی پی ٹی آئی کو پھنسا دیا شاہ محمود خود بجگر بانی پی ٹی آئی کو کہا کہ سائفر پڑھ دو قائم مقام چیف جسٹس پاکستان سردار تاریخ مسعود کی سربراہی میں تین نکنی بینچ نے سمات کی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس ارثر منالا بینچ کا حصہ ہے وکیل سلمان صدر نے کہا کہ سابق وزیر آزم ریاستی دشمن نہیں بلکہ سیاسی دشمن ہے سابق وزیر آزم نے خط کے مندرجات کسی سے شیئر نہیں کیے امریکی سپیر کو بلا کر کہا گیا احتجاج غلط ہے یا پھر سائفر کا مقدمہ شہباز شریف نے بھی قومی سلامتی کانسل کے نکات کی توصیب کی تھی پوکفے کے بعد سمات دوبارہ شروع ہوئی تو وکیل سلمان صدر نے موقع پیش کیا کہ سابق وزیر آزم کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے چالیس مقدمات میں زمانت قبل اس گرفتاری منظور ہو چکی ہے کسی بھی سیاسی لیڈر کے خلاف ایک شہر میں چالیس مقدمات درش نہیں ہوئے وکیل سلمان صدر نے سابق سفیر اسد مجید کا بیان بھی پڑھ کر سنا دیا اور سوال اٹھایا کہ اگر کچھ غلط نہیں ہوا تھا تو امریکی سفیر کو بلا کر احتجاج کیوں کیا گیا جسٹس اثر من اللہ نے کہا کہ ہر دور میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے سابق وزیر آزم کے جیل سے باہر آنے سے کیا نقصان ہوگا اس وقت سوال عام انتخابات کا ہے اس وقت بانی پی ٹی آئی نہیں عوام کے حقوق کا معاملہ ہے جسٹس اثر من اللہ نے رمانس دیئے کہ عدالت بنیادی حقوق کی محافظ ہے سابق وزیر آزم پر جرم ثابت نہیں ہوا وہ معصوم ہے جنوبی وزیرستان میں شین ورسک کے علاقے میں زیر تعمیر تھانے پر فائرنگ سے پانچ مزدور جابہک اور ایک سخمی ہو گیا مزید احوال اس سپورٹ میں جنوبی وزیرستان میں شین ورسک کے علاقے میں زیر تعمیر تھانے پر فائرنگ سے پانچ مزدور جابہک اور ایک سخمی ہو گیا پولیس کے مطابق زیر تعمیر تھانے پر فائرنگ کا واقعہ گزشتہ رات پیش آیا نامعلوم افراد کی فائرنگ سے کام کرنے والے پانچ مزدور جابہک اور ایک سخمی ہوا پولیس حکام کا بتانا ہے کہ مزدوروں پر رات دوست وقت فائرنگ کی گئی جب وہ سو رہے تھے جابہک مزدور علاقے میں پولیس چوکی تعمیر کر رہے تھے پولیس حکام کا بتانا ہے کہ جابہک ہونے والے پانچوں مزدور مقامی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں محکمہ موسمیات نے پچیس دسمبر سے کراچی میں سردی کی شدت میں کمی کا امکان ظاہر کیا ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں محکمہ موسمیات نے پچیس دسمبر سے کراچی میں سردی کی شدت میں کمی کا امکان ظاہر کیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں کم سے کم درجہ حرارت بارہ سے چودہ ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 سے 29 ڈگری سینٹی گریٹ تک رہ سکتا ہے محکمہ موسمیات نے بتایا کہ جنوری کے آغاز سے شہر قائد میں دوبارہ سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دو سے تین روز کے داران کراچی میں کہیں کہیں بھونہ باندھی کا بھی امکان ہے رہنما ایمکیو ایم پاکستان فاروق ستار نے کراچی کے حل کے اینے دو سو چالے سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے مزید جان لیتے ہیں اس سپورٹ میں رہنما ایمکیو ایم پاکستان فاروق ستار نے کراچی کے حل کے اینے دو سو چالے سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے اس موقع پر ڈاکٹر فاروق ستار نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ شفاف الیکشن کے لیے سب سے زیادہ ایمکیو ایم پاکستان نے مطالبہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ صاف شفاف الیکشن کے لیے ضروری ہے کاغذات نامزدگی کا مرحلہ خوش اصلوبی سے تہہ ہو انہوں نے مزید کہا کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے دو روز کی توسیح کر دی گئی لیول پلینگ فیلڈ پر زلہ غربی میں بات کریں گے راہنما ایمکیو ایم پاکستان نے کہا کہ مختلف جماعتوں سے مل رہے ہیں اسے کوئی دوسرا مطلب نہ نکالا جائے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں ہی ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پیراڈائز بوشہ خان سارا سنہ کادی کاؤک فارو کی نرڈیز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان